پاکستانی ہائی کمیشن ملائشیا اور ملائشن اسلامی فلاحی تنظیم ایم ایم پی آئی ایم کے پلیٹ فارم سے ملائشیا میں پاکستان کے سلاہ متاسینٹلی امدادی فنڈ قائم کر دیا گیا اس فنڈ کے اجراہ کے لیے ہائی کمیشن آف پاکستان میں ایک افتاہی تقریب نکت کی گئی جس میں لوکل اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مختلف مقامی فلاحی تنظیموں کے عدد دران نے بھی شرکت کی حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کمیشن آف پاکستان محترمہ آمنہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان اپنی ستر سالہ تاریخ کی سب سے بے رہم مسئیبت کا شکار ہے اور ایسے میں ہم نے اپنے بھائیوں بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑنا پاکستانی بھائیوں کی امداد کے لیے ہمیشہ کی طرح ان کے اوورسیز بھائی سامنے آئیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں محترمہ آمنہ بلوچ نے ملیشن فلاحی تنظیم ایم ایم پی آئی ایم کے پریزیڈنٹ چیگو عظیمی بن عبد الحمید کو خطاب کی دعوت دی پاکستانی صدارتی اوار جافتہ چیگو عظیمی بن عبد الحمید نے کہا کہ ہم مسئیبت کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہمارے اسلامی بہن بھائی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور مالس باب سب وپرے وے پانی کے رحم و کرم پر ہیں ہمیں ان کے لئے کھانا ادویات کا انتظام کرنا ہوگا جلدی سردیوں کا موسم شروع ہونے کو ہے اس لئے ہمیں ان کو جلد جلد بھرپور امداد فرام کرنا چاہیے جس میں کمبل کپڑے ادویات کھانے کا سمان اور دوسری اشیاء ضروریات شامل ہیں اس نیک مقصد کے لئے ہمارا ساتھ دیں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور جیسے ہم ہمیشہ دیگر اسلامی امہ کی امداد کے لئے حاضر خدمت ہوتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی امداد کے لئے ورچر کا حصہ لیں ملائشین پارلیمنٹ کی وائی بی سینیٹر فضلینہ داتو ڈاکٹر صدیق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئیبت کی اس گھڑی میں ہم پاکستانی بھائیوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمارے بہن بھائی خود کو اس مسئیبت میں تنہا نہ سمجھیں ہم سرکاری اور عوامی سطح پر ان کے ساتھ بھرپور تعامن کریں گے دنیا بھر میں مسلمان برادری کے ہر قسم کے غام اور خوشی کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اس دفعہ بھی ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہیں ہم اپنا ہر ممکن تعامن فراہم کریں گے محروف سوشل ورکر اور ثانی گروپ آف کمپنیز کے سیئی او ڈاکٹر احمد ثانی عربی الخیری نے بیان کیا کہ ہم اپنے پہلے سے جاری فلاحی کاموں کو حصوں میں تقسیم کریں گے کارکنان کا ایک حصہ ملائشیا میں کام کرتا رہے گا دوسرا کارکنان کا حصہ پاکستان جا کر امدادی کاموں میں حصہ لے گا جبکہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ایک حصہ پہلے سے سرزمین شام میں مصروف عمل ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم دنیا کے ہر کونے میں کسی بھی مصیبت میں مفتلا اپنے مسلمان بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں